ایسے لوگوں پر حملہ کریں مل کر کے ہونا چاہیے خلیفہ کی قیادت میں ہونا چاہیے دلیل یہ حدیث پاتھ وَا نَبِي حُرِیَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ رواہ ابو دعوت وی کتاب الجہاد حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ امام ڈھال ہے سلطان ڈھال ہے بادشاہ ڈھال ہے خلیفہ ڈھال ہے اس کے ساتھ یہ قتال کیا جائے گا چند افراد ہتھیار اٹھالیں اور کسی بھی قتل کرنے لگیں یہ اسلام کے امن اور امان کو ختم کرنے والی بات ہے اسلام اس کی قتالی اجازت نہیں دیتا بلکہ جہاد کے شرائط ہیں وہ شرائط جب تک پورے نہیں ہوتے اسلام جہاد کی اجازت نہیں دیتا اور وہ تو کہتا ہے اس طریقے سے مان مجاہدین قال سمیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوحانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَتًا تَقُونُ مِثْلَ المُسْلِمِ وَحِيًا نَخْلَةً رواح البخاری فی کتاب الْعَطْعِمَ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الْعَطْعِمَ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلم کی طرح ہے اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَتًا تَقُونُ مِثْلَ المُسْلِمِ ایک درخت ایسا ہے جو بلکل مسلمان کی طرح ہے وہ کونسا درخت ہے وہی نقلہ خجور کا درخت ہے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں خجور ایک ایسا درخت ہے جس کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اسی درخت سے تشبیح دی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس طریقے سے خجور کی کوئی چیز خجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی ایسے ہی مسلمان کی کوئی حرکت بیکار نہیں ہونی چاہیے جو انسانیت کے لیے غیر نفع بخش ہو بلکہ جس طریقے سے ایک درخت ہوتا ہے اور درخت جتنے بھی ہوتے ہیں عام طور پر سائنس دا یہ بتاتے ہیں کہ یہ آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائیکسائٹ کو حضم کرتے ہیں کاربن ڈائیکسائٹ ان کے خوراک ہے اور یہ آکسیجن کو باہر نکالتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آکسیجن کی کتنی اہمیت ہے اگر آکسیجن نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا آکسیجن کے اوپر ہی انسانی زندگی کا مدار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تشبیح ایک درخت سے دی ہے اور خاص طور سے خجور کے درخت سے تو ایک درخت سے مثال دینا ہی ہے ایک آلہ درجہ کی مثال ہے دوسرے خجور کے درخت سے مثال دینا یہ اور آلہ درجہ کی مثال ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مسلمان ایک درخت کی طرح ہے تب بھی کافی تھا اس لیے کہ درخت آکسیجن چھوڑتا ہے جس سے انسانی زندگی قائم رہتی ہے اور آپ نے خجور کے درخت کی مثال دے دی کہ ساتھ ساتھ اس کے کہ وہ آکسیجن سپلائی کرتا ہے جس پر مدار ہی حیات ہے جس پر انسانی زندگی کا مدار ہے ساتھ ساتھ اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی اس لیے جس معاشرے میں تم رہو جس سماج میں تم رہو جس ملک میں تم رہو تمہاری ذات سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی شایئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث اس طریقے سے ہے وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ویده والمؤمن من امنہ الناس على دمائهم و اموالهم رواح النسی فی کتاب الایمان و شرعیہ حضرت امام نسی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان و شرعیہ کے اندر لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جانتے ہو مسلمان کس کو بولتے ہیں اور مومن کس کو بولتے ہیں آو میں تمہیں بتاتا ہوں المسلم من سلم الناس من لسانه ویده کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دنیا کے تمام لوگ محفوظ رہے اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ تو مسلمان کی تعریف ہوئی خالی مسلمان کو مسلمان سے فائدہ ہو مسلمان کو مسلمان سے تکلیف نہ ہو صرف یہی بات نہیں کہی گئی بلکہ یہ کہا گیا کہ دنیا کے تمام انسان اس کی زبان اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو وہ مسلمان ہے کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہیں ہونے چاہیے اس لئے کہ وہ خجور کے درخت کی طرح ہے اتنا نافع ہے اتنا نفع بخش ہے یہ تو آپ نے مسلم کی تعریف فرمائی اس کے بعد آپ نے فرمایا آو میں بتاتا ہوں کہ مومن کس کو کہتے ہیں وَالْمُؤْمِنُوا مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مومن وہ ہے کہ لوگ مامون رہیں محفوظ رہیں اس سے اپنے خون کے بارے میں اور اپنے مالوں کے بارے میں یعنی مومن وہ ہے جو کسی کا خون نہیں کرتا مومن وہ ہے جو کسی کے مال کے اوپر بری نظر نہیں رکھتا اس کا مال نہیں غصب کرتا ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ اسلام میں مسلم کی کیا تعریف کی گئی ہے اسلام میں مومن کی کیا تعریف کی گئی ہے خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ اسلام سراپا امن اور شانتی کا مذہب ہے اس مذہب کے اندر فساد کی اور ٹیرر کی قطان کوئی گنجائش نہیں ہے